ہلو ایوریون ورکم بیک ٹو ما یوٹیوب شنل تو اس ویڈیو میں میں ایڈی سی بی کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹر لیٹس اپ ڈیل آپ لوگ سے شرح کرنی والا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایڈی سی بی کا منسلی بیلس منٹ نہیں کرتے تو آپ کو کتنے چارجز پی کرنا پڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کا سیرلی اکاؤنٹ اور آپ کی سیرلی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور نہیں ہو رہی ہے اس کیسے میں آپ کو کتنے چارجز جام پر پی کرنا پڑیں گے اور کیا ایڈی سی بی اس ٹائم میں آپ کو زیرو بیلس اکاؤنٹ اوپن کرنے کی فیسلٹی دیتا یا نہیں دیتا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کمپلیٹ انفارمیشن ملنے والی ہے جو لوگ ایڈی سی بی کے کرنٹ کے سیونگ کاؤنٹ یوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ ایڈی سی بی میں کرنٹ کے سیونگ کاؤنٹ اوپن کرنے کا سوچ رہے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کافی حل پور رہے گی آپ اس ویڈیو کو لازم تک ضرور دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں گی آپ جب بھی کسی بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو بینک کی ریکوائرمنٹس اور جو بینک کی فیچرز ہیں وہ ٹائم کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں آپ کو بینک کی لیٹس اپ ڈیٹ کا پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو سیو کر سکیں آپ کے اکاؤنٹ سے کسی قسم کے چارجز نہ کٹیں اس چینل پر میں آپ لوگ کو تمام بینک کی لیٹس اپ ڈیٹ شیئر کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیا گرے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا گرے ہیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ریسنٹ ٹائم میں اگر آپ لوگ ایڈی سی بی میں اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں یا اکاؤنٹ اوپن کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایڈی سی بی نے کافی زیادہ چینجنگز بینا کر دی ابھی آپ لوگ اس میں اگر اکاؤنٹ اوپن کر رہے تھے تو اس کی کافی زیادہ ریکوارمنٹس بھی ہیں تو یہاں پر میں نے ایڈی سی بی کی افیشل ویبسٹ یہاں پر اوپن کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں چارجز سے ریلیٹر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ریسنٹ ٹائم میں ایڈی سی بی میں منصری بیلسمنٹ نہیں کرتے تو آپ کو کتنا چارجز جو یہاں پر پی کرنا ہوتے ہیں تو اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کا ایڈی سی بی میں سیرلی کاؤنٹ ہے اور آپ کی سیرلی آپ کے اکاؤنٹ میں فائل سازون ٹرانسفر ہو رہی ہے تو آپ کے کسی کسم کے چارجز آپ کے اکاؤنٹ اکاؤنٹ سے نہیں ڈیٹاکٹ ہوتے تھے لیکن ریسنٹ اپ ڈیٹ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایڈی سی بی کردل کارڈ نہیں ہے اور آپ کی سیرلی فائل سازون آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو آپ کی چارجز جو وہ ڈیٹاکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسی کیس میں یہاں پر بائے سکتے ہیں کہ اگر آپ کی سیرلی آپ کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے پلاس آپ کے پاس ایڈی سی بی کا کردل کارڈ بھی ہے تو آپ لوگ کے چارجز نہیں کاٹے جائیں گے اگر آپ کے پاس کریٹر کارڈ نہیں ہے بے شک آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو آپ کے ٹوانٹی سکس درم چارجز کٹے جائیں گے کل بھی میں نے ایک کومنٹس رسیب کیا تھا جس میں کسی نے مجھ سے ایک قویسٹن کیا تھا کہ میری سیلری جو ہے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے پائی سازن اور اس کے باوجود میرے جو چارجزیں وہ ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہو رہے ہیں کیونکہ ایڈی سی بی کا کریٹر کارڈ جو ہے اس کے پاس نہیں ہوگا ٹھیک ان کیسے اگر آپ کی سیلری فائی سازن سے زیادہ ٹرانسفر ہو رہی ہے سکس سازن ٹرانسفر ہو رہی ہے یا ایڈ سازن ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس کیس میں اگر آپ کے پاس کریٹر کارڈ نہیں ہے تو ایشو نہیں ہے آپ کی کسی قسم کے چارجز یہ وہ ڈیڈکٹ نہیں کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر اگر میں چیک بوک ڈیابٹ کارڈ کی آمار میں بات کروں تو آپ کو ڈیابٹ کارڈ فری میں مل جاتا ہے اس میں کسی قسم کے چارجز نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کو چیک بوک ملتی ہے وہ بھی فری ہے اگر آپ لوگ سیکنڈ ڈیابٹ کارڈ یا سیکنڈ چیک بوک کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو ٹوانٹی سکس درم چیک بوک کے چارجز آپ کو پی کرنا ہوتے ہیں اور فیفٹی پلس چارجز جو آپ کے ڈیابٹ کارڈ کی جو ڈیابٹ کارڈ کیا جاتے ہیں اگر آپ لوگ سیکنڈ ٹائم اپلائی کرتے ہیں اگر آپ کا فرس ٹائم میں گم ہو جاتا ہے یہ کسی دوسری ریزن کی وجہ سے آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کیس میں یہاں پر چارجز آپ کو پی کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میں اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھرٹی فرسٹ مارچ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چینج کر سکتے ہیں یہ ان کے اپ ڈپنڈ کرتا ہے تو اس طرح بینکس جو یہ ان کی ریکوارمنٹس اور فیچرز کو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ یہ چینج کرتے رہتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے مینموم سیلی ریکوارمنٹس کے ہمیں بات کر لیتے ہیں کہ مینموم جو اس کی سیلی ریکوارمنٹ ہے وہ فائی تازنڈ ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کوئی چینجنگز بیرا نہیں کی ہے اس میں کوئی زیادہ انہوں نے سیلی کو انکریز نہیں کیا ہے سٹل فائی تازنڈ اگر آپ کی سیلی ہے تو آپ اس میں اپنا کاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ای سٹیٹمنٹ جو آپ کو ملتی ہے آپ کو فرسٹ منت میں ٹھیک ہے آپ کو فری ہے کسی قسم کے چارجز آپ کو کٹے نہیں جائیں گے آپ کو منتلی آپ کو یہ آپ کی جیمل پر سٹیٹمنٹ جو آپ کو ٹرانسور کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سیکنڈ ٹائم اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی اس ٹائم تک ابھی فری ہے آپ کو کسی قسم کے چارجز نہیں کٹے جائیں گے تو بینیفٹ کے حساب سے یہاں پر آپ کو دکھا دے دوں کہ اس میں کون کون سے آپ کو بینیفٹ ملنے والے ہیں تو بینیفٹ آلموسٹ سیم ہے اس میں آپ کو ڈیبٹ کارڈ چیک مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ ایڈی سی بی کی جو ایپ ہے اس میں اکسس ہو سکتے ہیں اس میں آپ ڈیبٹ کارڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آن مانی وغیرہ ٹرانسور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بل پیمٹ جو اس کے فیچرز ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ انٹرینر بینکنگ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ٹچ موڈ اگر آپ لوگ ٹوانٹی فائیو سازونڈ ایس سے زیادہ کے بیلس منٹین کر رہے ہیں تو اس سورج میں آپ کو یہاں پر ملیں گے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے یہاں پر کریٹریہ سٹ نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے ابھی ٹوانٹی فائیو سازونڈ کا کریٹریہ یہاں پر سٹ کر دیا ڈاکومرس آل موسین کے سیم ہے جس میں آپ کے پاس ایمبرس ایڈی پاسپور اور سیلی سرٹیفیٹی یہاں پر ریکوائیڈ ہے تو آپ لوگ ایزی لی اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اپنی اوپننگ سے ریلیٹر میں نے اس پر ویڈیو بنائی بیا اگر آپ لوگ ٹرائے کریں اگر آپ لوگوں کا آن لی اوپن نہیں ہوتا ہے کافی زیادہ لوگوں کا آوپن نہیں ہواتا تو آپ لوگ برانچ وزید کر لیں تو وہ آپ لوگ کے لیے بیسٹ رہے گیا اب لوگ یہاں پر ٹرائے ضرور کریں اگر آپ لوگوں کا آوپن ہو جاتا تو آپ لوگ کے لیے ایزی رہ گیا چارجز اور فیز سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو آرادی بول دیا کہ کس کنڈیشن میں آپ کو یہاں پر چارجز جو پے کرنا پڑا سکتے ہیں یہ آپ لوگ خود بیچہ کر سکتے ہیں ان کی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ لوگ ان کو اپلیکیشن بھی سامنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بینک کی طرف سے آپ سے کونٹرٹ کیا جائے گا تو آپ کا اکانٹ آن میں بھی اپن ہو سکتا ہے یہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کی ریکوارمنٹس اگر آپ ان کی ریکوارمنٹس کو پورا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ یہاں پر ان کی اپ ڈیٹ کو خود بھی چیک کر سکتے ہیں ان کی جو اپ ڈیٹا وہ منتلی بیسز پر چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لوگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میلتے ہیں انکس ورواچنے